پاک فالکنری اینڈ نیچر چینل کو سبسکرائب کریں اور نایاب پرندوں کے بارے میں نایاب معلومات حاصل کریں شکریہ اسلام علیکم دوستو اس وقت آپ کو ایک ہی فریم میں دو فالکن نظر آ رہے ہیں دونوں سیاہ چشم ہیں اور دونوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ایک قسم کا موازنہ میں آپ کے لئے کرنا چاہ رہا تھا جو یہ کالے رنگ کا تھوڑا سا نسبتاً چھوٹا پرندہ نظر آ رہا ہے یہ اسے ہم ہووی فالکن کہتے ہیں کاری بدوار بھی بولتے ہیں اسے اور ہجرت کر کے آتا ہے مائیگریٹری برڈ ہے ایرویشن ہووی ہے یہاں کا مقامی پرندہ نہیں ہے ہجرت کر کے آئے اور سردیوں میں ہی نظر آتا ہے اچھا جی اور یہ جو تھوڑا سا بڑا پرندہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی فالکن ہے سیاہ چشم ہیں ریڈ ہیڈڈ مرلین بولتے ہیں اسے ترمتی کہا جاتا ہے لال سیری بھی کہتے ہیں اچھا یہ دونوں پرندے جو ہے چوز ہیں جو بنائل ہیں اور دونوں فیو ہوبی جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں ویسے تو فریم میں ہی آپ کو پکچر ویڈیو میں ہی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ چھوٹا ہے اور بلٹ بھی اس کی ایس کمپیر ڈو ترمتی اتنی سٹرانگ نہیں ہے چھوٹی آنکھیں ہیں چھوٹی چونچ ہیں چھوٹے پنجے ہیں سلم سا پرندہ ہے چھوٹی دم ہے اور پر اس کے انتہائی لمبے ہیں ترمتی کے جو ونگ ہیں اور پر چھوٹے ہوتے ہیں اور تیل جو ہے اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لمبی ہے اس کے علاوہ پنجے تو خیر واضح طور پر نظر آ رہا ہے ترمتی کا بہت بڑا پنجا ہے ہوبی کا بہت چھوٹا پنجا ہے ہوبی کی چونچ بھی چھوٹی ہے آنکھیں چھوٹی ہیں ترمتی کی چونچ بڑی ہے سر بڑا ہے اور آنکھیں بھی بڑی ہیں ان دونوں کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایئر گن ہے اور یہ شارٹ گن ہے ٹھیک ہے بلٹ کو آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ بازداری میں بھی کالی بدوار یا اس خوابی کو میں نے کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا دنیا بہت کم کوئی شاز و نادری کی کوئی لوگ ٹرین کرتے ہوں گے بازنام میں میں نے پڑھا ہے کہ اسے ٹرین کیا جاتا تھا بڑی بولڈ اور بریو برڈا اور تیتر ویرہ بٹیر ویرہ پر اور سکائل آج جو ہوتی ہے اسے ہنٹ کرنے کے لیے اسے استوال کیا جاتا تھا اور ٹرین کیا جاتا تھا لیکن آج کل میں نے آج کے دور میں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو اسے ٹرین کر رہا ہو کسی بھی پرپس کے لیے ترمتی آپ کو میں بتا دوں ایک تو ہمارا مقامی پرندہ ہے اس کے علاوہ ایک دوسری ترمتی بھی ہے مرلین جسے ہم افریکن ریڈ ہیڈنڈ مرلین وہ اسے تھوڑی سی کلر میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن بہرحال اسے یہاں پاکستان میں میں نے ترمتی اگر ایشیا میں دیکھا جائے تو میں نے بہت کم بازاروں کو اسے ٹرین کر کے اسے ہنٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے پنجابی بازاروں میں تو میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ گلاب چشم کو زیادہ ٹرین کرتے ہیں میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جب ہم شکرے سے شکار کیلہ کرتے تھے اور مارا کتا پوائنٹر جب کو پوائنٹ کر کے بٹیر ورہ اڑاتا تھا تو ترمتی جو ہے تاک پر بیٹی ہوتی تھی بڑا انٹیلیجنٹ برڈ ہوتا ہے تو یہ پھر جو ہے ان کا بٹیر ورہ راستے سے اچھک لیتی تھی اتنی سپیڈ ہوتی ہے اس کی ہابی کا ایک میں آپ کو فیکٹ بتا دوں کہ یہ زیادہ تر ہوا میں اپنا شکار مارتا ہے اور ہوا میں ہی کھا لیتا ہے پتنگیں وغیرہ بابیل چڑیا وغیرہ سپیرو وغیرہ اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اڑتے ہوئی یہ کھایا دوسرا یہ میں نے جو میرا اپنی پرسنل اوبزرویشن ہے ہابی کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ سرکل کرتی ہے مینز کے اوپر بلندی میں جا کر چکل لگاتی ہے اور پھر یہ ڈائیو کرتی ہے اس کی فضاء میں یہ اپنا شکار مارتی ہے لیکن اس کی ایک ہیبٹ میں نے دیکھا کہ سرکل کر رہی ہوتے ہیں اس وقت اس کا بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے جب یہ چکل لگا رہی ہوتی ہے فضاؤ میں اور پھر یہ ڈائیو کرتے ہوئی میں نے اسے دیکھا ہے ترمتی کے بارے میں میرا مشاہدہ ہے کہ میں نے اسے سرکل کرتے ہوئے اور ڈائیو کرتے ہوئے نہیں دیکھا اسے ایک سم سے دوسری سم جاتے ہوئے ہی دیکھا ہے بڑی تیشنگ سپیڈ میں بہت جلدی میں اڑ رہی ہوتی ہے لیول فلائٹ میں میں بہت سپیڈ میں اسے دیکھا ہے اور شکار کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے لیکن اس طرح فضاء میں بلند ہو کر ڈائیو کرتے ہوئے اور تھوڑی سلو سپیڈ میں اڑتے ہوئے آرام سے جس طرح کے پرندے چکری پر لگ کر اڑتے ہیں ویسے نہیں دیکھا بدوار جو ہے چکری پر لگی ہوتی ہے مدھم سپیڈ ہوتی ہے سلو سلو اڑ رہی ہوتی ہے اور پھر ڈائیو کرتی ہے یہ تو باقی پرندوں میں بھی دیکھا ہے ترمتی کو میں نے اس طرح شکر لگاتے ہوئے فضاء میں بلند ہوتے ہوئے اور سلو میڈیم سپیڈ میں اڑ کر پھر ڈائیو کرتے ہوئے نہیں دیکھا پیر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہوبی جو ہے بہت فرینڈلی برڈ ہے کاٹتا نہیں ہے اتنا اور اگریسیو اتنا نہیں ہے بہت جلدی مین ہو جاتا ہے اور بہت جلدی تامے پر بھی لگ جاتا ہے مرلین مین بہت جلدی ہو جاتی ہے فرینڈلی ہے یہ بھی لیکن اس میں کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو ہم بعد میں بھی میں جب مرلین کو ڈسکس کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی پھر بھی بتا دیں تو آپ کے نالج کے لیے کہ ایک زیادہ تر یہ ہوت شائع ہوتی ہے کارٹنے نہیں چھوڑتی ہیں دلبہ یا شکار کو لے کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں غصے والی ہوتی ہیں کارٹنے کا ان کا بڑا ایک فریکوینٹ سا پرابلم ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ایک چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو ایک خوبصورت میجکل بیوٹی والا چوز ہابی فالکن اور چوز درمتی دونوں فالکن ہیں ریڈ ہیڈڈ مرلین ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے دونوں کا کمپیرزن کیا ہے دوبارہ ایک چھوٹا سا ریپیٹ اس کو کر لیتے ہیں اوپر سے شروع کرتے ہیں چھوٹی آنکھیں چھوٹی چونچ بڑی آنکھیں بڑی چونچ بڑی سیری بڑا پنجہ چوڑا سینہ ٹھیک ہے چھوٹے پنجے چھوٹی ٹیل اور لمبے پر اس کے پر چھوٹے ہیں ٹیل لمبی ہیں کلر دونوں چوز ہیں تو پھر بھی کلر میں فرق ہے یہ پرندہ سفید ہے اور سینے سے سفید ہے بارز ہیں اس کے یہ کالا ہے کریمی سا کلر ہے اس میں اور سپوٹس ہیں ٹیل اس کی چھوٹی ہے اس میں کریم سے باز نظر آرہے ہیں اس کی ٹیل بینڈ اور ٹیل اس کی لمبی ہے چوڑے پتے ہیں بلیک بارز ہیں اور اینڈ ہو رہی ہے اینڈ کی جو ٹپس ہیں وہ بلیک ہے یہ بیک سائیڈ سے گری ہے بلوش گری ٹائپ کا دے رہا ہے جو فلائنگ فیدرز اس کے وہ بلیک اس کے ہیں یہ دارٹ بلیک ہے اور ونگ اس کے یہ بھی بلیک ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی ہماری ایک ریڈ ہیڈ مرلین اور خوبصورت میجکل بیوٹی والا ہوبی فالکن دونے کے بارے میں ایک مختصر سی کمپیرشن کی ویڈیو آئی ہوب کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی جو چینل پر پرانے ہیں یا نئے ہیں کافی لوگ ایسے ہیں جو ویور تو ہیں میرے لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوا تمام لوگوں سے درخواست ہے آپ لوگوں سے چینل کو سبسکرائب کریں اور وڈیو اچھی لگے ہو تو اسے شیئر بھی بھی بہت شکریہ اگر آپ کو باز کا شوق ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہی کار کیسے کھیلتا ہے سیکھنا چاہتے ہیں کہ اسے کیسے ٹرین کیا جاتا ہے یا آپ کو جنگی نیار کی دلچسکی یہ چینل آپ کی سبسکرائب کریں بیل آئیگن کو پریس کریں اور اپنے بسیمتہ بیڈیوز کو دیکھتے ہیں